جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں شباز شریف صاحب ہے یہ اپنے آپ کو نومی سے علیدہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بیانوں سے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج جانے اور فوج کا کام جانے میرے سوال کا جواب دیجئے گا اللہ حافظ اچھا پتہ نہیں ہے آپ کو یہ کیوں لگا کیونکہ تمام منسٹرز نے ان کے کابینہ کے منسٹرز نے بیانات بڑھ چڑھ کر دیئے اور آج کل تو یہی میار بن گیا جی کہ بیان کون دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے ایسان اقبال کو میں دیکھ رہا تھا تاتار نے کی پریس کانفرنس اس کے ساتھ خواج عاصف کی ہم نے ویڈیو دیکھی اور پرائم نسٹرز کی طرف سے اپنا بیان بھی سامنے آیا تھا تو اون کر رہے ہیں لیکن آپ میرے خواہ میں بات کر رہے ہیں کہ لیڈنگ فران در فرنٹ یہ آپ کا مشاہدہ درست ہے کہ یہ اتنا زیادہ کمپلیکس ایشو بن گیا ہے کہ وہ شاید چاہتے ہو کہ فوج ہی اس کو براہراز ٹیکل کرے اور پیسے فوج کی جو قیادت ہے اس نے خود بھی اس میں لیڈ لی ہوئی ہے سو جب ایک ادارہ لیڈ لے رہا ہے تو جو زیرک سیاستدان ہے وہ سمجھے گا کہ اگر وہ لیڈ لے رہے ہیں اور اس کو اون کر رہے ہیں تو لیٹڈ رول تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ موقع سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن اتا سیم ٹائم کم از کم سٹیٹمنٹ کی حد تک وہ اپنے آپ کو ڈیٹیش نہیں سمجھتے لیکن اس میں چھلانگ لگانا اس کو پرسو کرنا اس کے پیچھے پڑ جانا وہ جو مستقل مزاجی اور توانائی ہے اس کا اظہار میں نے نہیں دیکھا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں سر ساتھ بات کر رہا ہوں لاہور سے ڈی جی صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے جی کہ عمران خان معافی مانگے کس چیز کی معافی مانگے کیا سٹیٹ کا کام مجرموں سے معافی مانگوانا ہوتا ہے یا مجرموں کو سزا دینا اور یہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے میرا تو خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ون ون سیچویشن فراہم کر دی ہے اب وہ اسی طرح سے بڑھ کے مار رہے ہیں جو کہ ان کی عادت ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک کیمپین شروع کر رکھی ہے جیسے ایس ڈیم ورشز آرمی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک آرمی اتنی ٹوثلس کیسے ہو گئی ہے کہ آرمی اپنے مجرموں کو سزا نہیں دلا پا رہی اور اگر تو عدلیہ رکاوٹ ہے تو یہ وہی عدلیہ ہے جس میں انہوں نے فیلڈنگز لگائی تھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے اور میڈیا بھی اگر ان کے خلاف ہے تو میڈیا میں انہوں نے ہی لوگ بھٹی کروائے تھے نواز شریف اور نون لیگ کو نیچہ کرنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جنرل فیض حمید بھی بے قصور ہے جنرل باجوہ بھی بے قصور ہیں عمران خان بھی بے قصور ہے قصور تو پھر ہمارا ہے نا ہم اس ملک کے عام شہری ہیں اور ہمارے ملک میں امن و سکون نہیں ہو رہا قصور تو پھر ہمارا ہوا ججمنٹ کال ہے جی ایک تو یہ پہلے عوضات میں کر دوں اور یہ ضروری ہے جانا ہے کہ ڈی جی آئیس پی آر خود سے ان کو خیال نہیں آتا کہ جی میں نے آج آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے حکومتوں کے اندر یہ زیادہ منسٹرز کے پاس لیوے ایویلبل ہوتا ہے کہ کابینہ کے مرضی کے مغیر اپنی منسٹری کے حوالے سے کوئی بھی پریس کانفرنس کر دیں کسی وقت کوئی بیان جاری کر دیں اگرچہ بہت بڑا جب پولیسی بیان ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے تو فوج کے اندر تو بلکل ناممکن ہے ایک لفظ بھی آپ بولیں تو یہ انسٹریشنل ڈیسین ہوا اور انہیں پریس کانفرنس کی ایک اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انسٹریشنل ڈیسین میں یہی تھا کہ آپ نے مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کرنی ایک تو یہ دی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھیں لیکن یہ انسٹریشن کی نمائندگی کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی جب تک انسٹریشن نے نہیں کہا اور انہیں پریس کانفرنس نہیں کی ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ ضروری ہے جاننا کہ یہ از خود کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا ہمیں دراصلہ منسٹرز کی عادت ہوئی ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کی عادت ہوئی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ان کا خیال ہے کہ جب بھی ہمیں بات کرنا ہوتی ہے ہم کھول کے آرام سے بات کر لیتے ہیں بڑے معاملات پر کنسلٹیشن کر لیں گے کمپنیز کے نمائندگان ہوا رہا ہے لیکن فوج کے اندر ہی ممکن نہیں ہے دوسری بات جو معافی مانگنے کا ہے اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ انہیں نے یہ کہا کہ معافی مانگیں اور آپ سزا سے بچ جائیں گے معافی مانگنے سے مراجی ہے کہ آپ کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا یہ اسیسمنٹ کہ انہیں نے معافی مانگنے کی بات کر کے جو وہ تلافی کا رستہ کھول دیا ہے وہ اسیسمنٹ میرے خواب میں درست نہیں ہے جناب طلع صاحب میں نے آپ سے ایک قویسٹن کرنا تھا گزارش یہ ہے کہ جو آج کل شباہ شریف صاحب جو مہنگائی کا بتیس پرسنٹ سے نیچے لائے کے بیس یا ایسے بھی نیچے لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں یہ فگرز کہاں سے حاصل کرتے ہیں جبکہ ایک آدمی جو کہ مہنگائی کو فیز کرتا ہے اور اس میں جو بیسیکلی تو اس میں اضافہ ہوئا ہے جیسا کہ خوراک میں بنیادی چیزیں ہیں چکن ہے بیف مٹن پیاز ادرک لسن دیگر سبزیاں فروڑ ہو گیا اور خاص کر چکن تو آپ کو بتا ہے بہت زیادہ یود ہوتا ہے تو وہ تو ساڑھے ساسوں کے قریب چل رہے ہیں یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں یہ مہنگائی کا نیچے لانے کا یہ کس بنیادیوں میں کر رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے یہ فگرز کہاں سے لیتے ہیں یہ جو انفلیشن کو میئر کرنا ہے یہ بڑا ٹریکی کام ہے اور اس کے اندر امومن ایک تو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ادارہ شماریات جو ہے وہ فگرز بناتا ہے پھر بینقوامی ادارے جو ہے پاکستان کے انفلیشن کو اسسس کرتی ہیں پھر سٹیٹ بنک کی طرف سے انفلیشنی پریشرز جو ہیں ان کو میئر کیا جاتا ہے جو سیاسی طور پر بیان کر رہے ہیں وہ فوڈ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اوورال اس کی اوپر وہ بات کرتے ہیں کیونکہ روٹی سستی ہوئی ہے تو اس سے مراجی ہے کہ اویلیبیلٹی جو ہے وہ فوڈ کی جو بیسک جو کمورٹی ہے اس کے اویلیبیلٹی بڑھ گئی ہے سستی ہو گئی ہے تو اس کا اوورال انفلیشن کے نمبر پر اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹرل کی پرائیسز کم ہوتی ہیں تو بائی کمپیرزن ایک تو یہ ہو گیا کہ خاص کمورٹی ڈریون انفلیشنری پریشر جو اب نیچے آیا دوسرا ہے بائی کمپیرزن ہوتا ہے کہ پچھلے تین مہینوں میں اتنی اگر پیٹرل کی پرائیسز تھی تو اس کا جو اثر ہے وہ کنزیومر کے اوپر اتنا گیا تو اگر پیٹرل پرائیسز یا ڈیزل پرائیسز یا کیروسن پرائیسز نیچے آتی ہیں تو اتنے پرسنٹ کم ہو جاتی ہے پرسپشن جو ہے آپ نے کہا کہ ایک پرسپشن انڈیکس جو ہے لوگوں کا سوچ جو ہے کہ جی ہو رہی ہے کم یا نہیں اس پر اثر آپ نے ڈالنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے سوال کو میں میار بناوں تو لوگوں کا پرسپشن یہ موجود ہے کہ مہنگائی ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور پرسپشن جو ہے ان کی صرف پرسپشن نہیں ہے ریالٹی بھی ہے ان کی زنگی کی تو جب تک اوورال چیزیں کام ڈاؤن نہیں کریں گے تو اوورال تمام ایریاز فوڈ کے جو آئیٹمز آپ نے گنوا ہے ان کو لوگ ایسے ہی کلکلیٹ کرتے رہیں گے لیکن جو ان کا ماننا ہے اس کو کچھ حد تک بہن لقوامی ادارے بھی انڈورس کرتے ہیں اور سٹیٹ بینک بھی اس کو انڈورس کرتا ہے لیکن ظاہر ہے جو لوگ مارکٹس کے اندر جاتے ہیں جو زنگی گزار رہے ہیں ان کا تجربہ مختلف ہے السلام علیکم تعالی صاحب میرا نام عارف ہے آج کل جو یہ ججز کے خط کا ایک بڑا وہ چل رہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کا ججزوں نے پہلی بار آئی ایم ففٹی فور اور میرے سامنے تو اور میری عمر کے جتنے پاکستانی ہیں ان کے سامنے تو اس چیز کی بڑے واضح ثبوت اور we never had any doubt about it پاکستان کے ارمارشل اللہ کو جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہی انڈورسمنٹ ملتی رہی تمام ایکسٹرا کونسٹیچوشنل جو اقدامات فوج کی طرف سے ہوئے ان کو ہمیشہ جوڈیشری نے انڈورس کیا اور نوٹ آنلی جو ان کو دھمکایا گیا اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ جج ارشد ملک went on کیمرا hidden کیمرا تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بتایا اور سارا کچھ یہ سب مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ اس کے why now کیونکہ اس کیمپین میں اس وقت جو یہ خط کے ذریعے جو ساری کیمپین ہے اس کا ٹارگٹ تو مجھے جسس فائزی سا لگ ہے لو لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے سارے کے پیچھے جو ہے وہی لوگ نکلیں گے جو ہمیشہ ہوا کرتے ہیں جو ہے آپ کا سوال بجا ہے جریشری جو ہے وہ بینفیشری رہی ہے جریشری اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتی رہی ہے اچھے ججز بھی رہے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر اور اسی وجہ سے چیف جسٹس نے کازی فائز عیسا نے کوٹ پہ بیٹھ کے بتایا کہ یہاں پر ایسی تصویریں بھی لٹکی ہوئے ہیں جن لوگوں نے مارشلہ کو بقیادہ ویلکم کیا اور وہ جب آرگومنٹ کرتے ہیں کہ خود احتسابی سے بات کا آغاز ہونا چاہیے آپ پریشر لیتے کیوں ہیں اس پر بات ہونی چاہیے تو بہت سارے ججز ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں وہ آہیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آج سینہ چوڑا کر کے بات کریں جی کہ ہم انٹیفیرنس کے خلاف ہیں آپ خود بینیفیشری رہے ہیں انٹیفیرنس کے ججز ہٹائے گئے تو آپ کی جگہ بنی اس کے بعد ایلیویٹ ہو کے پھر آگے آگے اور جس طریقے سے چائے پانی کی اوپر انٹیلیجنس کے اداروں سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے یا ملنے کے لیے لوگ جاتے تھے وہ بھی اب آپ کسی بھی شہر میں چل جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو اس کے علاوہ لیگل چیمبرز کی طرف سے جو لابنگ ہوتی ہے جو تی پوترے والی لابنگ ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے لیکن اس ویہے سے کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے تو اس کو مستقبل میں اس کا کڑا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے یا رستہ نہیں روپنا چاہیے اٹو سیپرٹ آگومنٹس یہ آپ ضرور نہیں کرتی تو وہ ان کو پریٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے لیکن انٹیفیرنس نے پاکستان کو تباہی کیا ہے جوڈیشری کی کنائیویس نے اس کو تباہ کیا انٹیفیرنس نے تباہ کیا اور جو سیاسی طور پر اس کو اس کے اوپر پکی مہر لگانے والے ہیں جو آج کل بڑے سیاسی انقلابی بن رہے ہیں میڈیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں مجھے بسہ حیران ہو کہ میں تو تھاکی گئے ہوں کہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوں مطلب ان کو بالکل کچھ شرم نہیں ہے کہ ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے اور آپ وہ میڈیا میں بیٹھ کے ہیرو بننے ہی کوش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو جی ایک اس طرح ہم تو بڑے ترم خان ہیں سب کو پتا ہے کہ وارداتیں کیا کرتے رہے ہیں so in a way your question is right but اس کا تعلق مستقبل سے ہے مستقبل میں یہ نہیں ہونا چاہیے طرح صاحب عمران بات کر رہا ہوں کرانچی سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پیس کانسرنس کے مطالق کہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبشمنٹ پی ٹی آئی کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہ رہی اور وہ ایک وجہ اس کی یہ تو نہیں کہ وہ پریشر بلڈ رہنے چاہتی ہے دیگر جماعتوں پہ خاصلان نون لیگ پہ اور ایک سپٹی پاس پارٹی پہ یہ تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جہیں وہ قبول نہیں ہے ہم کو لیکن وہ واضح ثبوت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو بالکل کریش کرنا نہیں چاہ رہی جس طرح سے ریزرل انتخواست سے پہلے جو وہ سزائے دی گئیں اور جس کی ویسے اتنے زیادہ ووڈ ٹینک بڑھا تو اس سے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ کی کیا راہ اس بارے میں دیکھیں پاکستان اب اس جو آرگومنٹ سے آگے چلا گیا کہ ہمیں ایک جماعت کو ساتھ رکھنا ہے دوسری جماعتوں کے اور پریشر لگانا ہے یہ لگائی بجائی والی جو سیاست ہے اس نے تباہ کر دی ہے میرے نہیں خیال کہ پریس کانفرنس کے بعد یہ امپریشن بننا چاہیے کہ ایک پارٹی کو مکمل طور پر پریس سے ختم کیوں بھی کریں ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے ڈھیر ووٹ لی ہیں پاپلر جماعت ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو جماعت کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن پاپلر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھنگا مشتی ہر وقت کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو آپ کہتے رہے ہیں کہ تم تو بالکل ہی فارے ہو دوسروں نے بھی ووٹ دی ہیں ٹھیک ٹاک ٹھوک کے ووٹ لی ہیں انہوں نے تو یہ جو ان کی صفت ہے اور یہ سب میں ایک ہی جیسی یہ صفت ہے کہ جی ہم ہیں اور اور کوئی نہیں اور جو ہمارے ساتھ کھڑا وہ ہی ہے اور باقی کوئی نہیں ہے میرے خیال میں یہ ان کو خود تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن کوئی اگر چاہے بھی تو جماعت کو تو کوئی نہیں ختم کر سکتا لیکن جماعت کے بعد سے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی پاپلیریٹی میرے نہیں خیال کہ اب ایسا کوئی دعو پیچ کھیلا جا رہا ہے اس وقت وہ سکتا ہے انتخابات کے وقت یہ کہیں سوچ ہو کہ مکمل فری ہینڈ نہیں دینا نواز شریف کو لیکن اس وقت تو ایسی کوئی سوچ میں نظر نہیں آ رہی